جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ بہار کسی دنچار رہا ہے تو یہ تو میرا بھی گل کیا کہ میں بھی گھر میں کچھ پودل لگا ہوں گھر میں کچھ حالی ٹپے پڑے ہوئے تھے تو میں ان کو حالی کیا ان میں مٹی بڑی اور میں نے بزار سے چند پودل لے آئے تو ساتھ ساتھ پودل لگاتے ہیں اور پلانٹس کے کچھ بینیفٹس بھی آپ کو ایسا ساتھ شیئر کرتا جاتا ہوں ہیومن کا جو نیچر کے ساتھ کنیکشن ہے نا بہت ہی حبصورت ہے اور یہ پودے ہیں یہ نیچر کی حبصورتی میں پیشمار اضافہ کرتے ہیں اور یہ ہمارے گھر کو بہت حبصورت کرتے ہیں اور محول کے اندر سے آلودگی کو ختم کرتے ہیں دو ہزار دس میں یونیورسٹی آف تکنالوجی سیڈنی میں ایک اس چیز پر سٹڈی کی کی تھی کہ پودے لگانے سے انسان کی جو سٹریس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یعنی اگر کسی بندے کو کوئی ٹینشن ہے یا کوئی اس کا برشانی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس سائیڈ پہ آجے اب پودوں کو پانی دے ان کے ساتھ اسے باغبانی جیسے کہتے ہیں گارڈنگ کہتے ہیں اس سائیڈ پہ آجے تو اس کی جو ٹینشن ہے اس کے تیرٹی سیون پرسنٹ چانس ہوتے ہیں کہ وہ دوس ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس سرپ لے کے آئیں کہ وہ پودے غیرہ لگایا کریں گارڈنگ کی طرف ان کو مائل کریں تاکہ آج کل کے جو بچے ہیں وہ موبائل پورچیوز کرتے ہیں تو یہ ایک چیز ہے اہم چیز ہے اس سائیڈ پہ ہوں گے وہ چاند ٹائم موبائل سے بھی دور ہو جائیں گے اور وہ پودے وغیرہ لگائیں گے اور ان کے سپانی وغیرہ دیں گے تو اس سام ان کی نیچر میں بھی پازیٹی بھی حفظائیں گے پلانٹ جو ہوتے ہیں یہ محول کی ہوا کو کلین کرتے ہیں جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ کاربن ڈائی اکسائیڈ اور اکسیجن پروڈکشن کا جو سائیکل ہے وہ پلانٹ سے ہی ہوتا ہے اگر یہ نہ ہوتا انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا تو یہ سب سے اہم چیز ہیں اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں اپنے محول کے اندر زیادہ سے زیادہ پلانٹ لگائیں اور علوگی کو بھی ہتم کریں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل بہت زیادہ ان کی کٹائی ہو رہی ہے تو ہمیں کوشش کریں کہ ہم شجرکاری کو بڑھاتے جائیں جیسے کہ ہمارے ملک کے وزیر آدم عمران صاحب کا بشید یہ ایم تھا کہ ہم نے کلوڑوں کے حساب سے پودے لگانے ہیں ہم تھوڑے بہت پودے گھر میں لگائیں گے تو اس سے ہمارا گھر کا محول اور اس کے ساتھ اپنے علاقے کا محول بہت حبصورت ہو جائے گا آپ کچھ بات کرتے ہیں ہیلتھ بینیفٹس آف ہوس پلانٹس ہوس گھر میں پلانٹ لگانے سے کیا کیا ہو سکتا ہے کیا کیا ہمیں بینیفٹس ہو سکتے ہیں اس سے اگر کسی کو الرجی ہے تو وہ الرجی سے ریلیف حاصل کر سکتا ہے انسان گھر کے اندر غور سے کنٹرول کر سکتا ہے یہ پودے جو ہیں ائر پیوری فائر کا کام بھی کرتے ہیں اس سے آپ کی جو گھر کی ہوا ہے وہ کلین ہوگی اور ایک پازیٹیو محول پیدا ہوگا آپ کے گھر کے اندر اب کوشش کریں گھر میں سبزیاں لگائیں دنیا پودینہ لگائیں جو منٹ ہوتا ہے وہ آپ کے جو ہربز ہوتی ہیں وہ ہرب ہیں ہربز جو ہوتی ہیں آپ کی جو ڈائجیشن سسٹم ہے ڈائجیسٹیف سسٹم ہے اس کو بہتر کرتا ہے تو یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے گھر میں آپ جو سبزیاں ہیں وہ لازمی لگائیں یہ دنیا پودینہ جو ہربز ہیں جو لگ سکتے ہیں ڈباؤں کے اندر اس کو تو آپ لازمی لگائیں پودوں کو گھر میں لگانے کے ساتھ آپ کے ریلیکسنگ بندہ ریلیکس جاتا ہے انسان کی تکاور دور ہوتی ہے اور محول ایک خوبصورت ہو جاتا ہے اور ایک سکون سا انسان کا محسوس ہوتا ہے اگر آپ کوشش کریں گے ایلویرا کا پودا تو لازمی گھر میں لگائیں اس کے بشمار فائدے ہیں جیسا کہ آپ کے سن برن ہے سکن کے لیے بہت اچھا ہے اس کے علاوہ ہیر کے لیے بہت اچھا ہے بشمار لوگ اس کے جیل کو اپنے سکن کے ٹریٹمنٹ اور سکن پالش کے لیے اور ہیر کے ٹریٹمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں یعنی بہت اچھا ہے آپ کے منٹل اور ایموشنل ہیلتھ میں بشمار مدد کرتے ہیں تو اس سے آپ کے جو ہے ڈپریشن دور ہوتی ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی ہوتا ہے آپ کے جو ہے نیک سیٹی ہے جو آج کل بہت زیادہ ہوگی ہے اس کو بھی دور کرتا ہے میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت بساندر آئی ہوگی پلیز لائک کمنٹ اور شیئر اور آج سے سسکرائب میرے یوٹیوب چینل